اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عقبت ابن عمرین قال اخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن في صفحة فقال ایوکم يحبو ان یغدو كل يوم الى بطحان او العويقی فیأتي بناقتین قوما وینی فی غیر اثم ولا قطع رحیم فقلنا يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلنا نحب ذلك قال افلا یغدو احدكم الی المسجد فیعلمو او یقراء آیاتین من کتاب اللہ خیر اللہ من ناقتین وثلاثن خیر اللہ من ثلاثن واربعن خیر اللہ من اربعن ومن اعدادہن من العبل رواہن مسلم حضرت امام مسلم نے حضرت اقباء ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اس وقت تشریف لائے جب ہم صفحہ میں تھے جب ہم صفحہ میں ہیں صفحہ مسیح نبی کے پچھلی سائیڈ پہ ایک چبوترہ تھا تھڑا تھا جس پر صحابہ اکرام علی مردوان تشریف فرما ہوتے تھے اور وہاں پر ساتھی بھی جو باہر سے آتے تھے ملاقات کرنے کے لئے دین سیکھنے کے لئے وہ وہی پہ آرام کرتے تھے اگر میں اس کو سادہ لفظوں میں کہوں تو میرے نبی کا مدرسہ میرے نبی کا مدرسہ جہاں پر حضور جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھاتے تھے اور یہ وہ مدرسہ ہے جس میں کمز کم ستر کے قریب تعداد رہتی تھی اور زیادہ سے زیادہ دو سو صحابہ اکرام علی مردوان ایک وقت میں جمع ہو جائے کرتے تھے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کو سکھاتے تھے حضور کا مدرسہ مدرسہ تن نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت اقبا بن عامر اور حضرت سیدنا ابو حریرہ بھی اس مدرسے کے طالب علم تھے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حضور اس وقت تشریف لائے جب ہم صفحہ میں تھے تو فرمایا آقا جی نے ارشاد فرمایا تم میں سے کون یہ چاہتا ہے کہ ہر روز صبح متحان یا عقیق کی طرف نکل جائے کرے یہ وہ مقام تھے جہاں پر جانور ملا کرتے تھے جس طرح ہماری آج کل اس دفعہ شاہ پر کاندرہ میں منڈی لگی اور بکر منڈی میں لگی اور اس طرح تو یہ وہ مقام تھے مدینہ کے جہاں پر جانوروں کی خرید و فروغ کا معاملہ کیا جاتا تھا تو آقا جی نے ارشاد فرمایا کون ہے تم میں سے جو متحان یا عقیق کی طرف نکل جائے کرے اور بغیر گناہ کیے بغیر گناہ کیے اور بغیر رشتہ توڑے دو انچی اونٹنیاں لے آیا کرے ہم نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہم سارے چاہتے ہیں پیسہ بھی کوئی نہ لگے سیدھا وزار جائیں اور جا کے اونٹنیاں لے کے آجائیں بھئی آج اس دفعہ آٹھ آٹھ لاکھ روپے نونوں لاکھ روپے میں اونٹ بھی کر کم مز کم مارو مارو بھی پانچ پانچ لاکھ روپے میں بکھیں اگر آپ کو اونٹ نہیں اونٹنیاں کیونکہ ناقہ کا لفظ استعمال ہوگا ہے اور اگر آپ کو دو اونٹنیاں بڑی اونچے قد والی فری میں مل جائیں گناہ بھی نہیں کیا رشتہ بھی نہیں ٹوٹا جا کے لے آئے تو سب نے ہر سیار سلالہ ہم سارے چاہتے ہیں کہ ہمیں اونٹنیاں ملیں اور گناہ بھی نہ ہو رشتہ بھی کوئی نہ ٹوٹے تو ہم نے ارز کیا ہے ارسلہ ہم چاہتے ہیں تو فرمایا تم میں سے ہر شخص روزانہ صبح کو کیوں نہ مسجد چلا جایا کرے مہا قرآن کریم کی دو آیات سیکھ لیا کرے اور پڑھ لیا کرے یہ دو اونٹنیوں سے بہتر ہیں اور تین تین اونٹنیوں سے بہتر ہیں اور چار چار اونٹنیوں سے بہتر ہیں اسی قدر اونٹوں سے بہتر ہیں یہ حدیث پاک الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہماری اس مسجد میں پوری ہوتی ہے یہ جاویز صاحب بیٹھے ہیں یہ سلیم صاحب بیٹھے ہیں وہ کیپٹن صاحب بیٹھے ہیں وہ سلیم صاحب بیٹھے ہیں یہ چار لوگ تو کنفرم ہیں اس کے بعد پھر آگے پیچھے بڑھتے ہیں یہ ہر روز صبح آتے ہیں جو قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ سیکھتے ہیں آیات سیکھتے ہیں ترجمہ سیکھتے ہیں اس کی تفسیر سیکھتے ہیں روزانہ فجر کی نماز کے بعد یہ لوگ آکے اس حدیث پر عمل کر کے جاتے ہیں میں نے ہر ایک ساتھی سے کہا ہوئے آپ آئیے بسو اللہ اور فی سبیل اللہ سیکھئے ہم آپ سے مسجد کی مد میں اپنی ذات کی مد میں کسی اور مد میں آپ سے چندہ نہیں لیں گے اس مد میں آپ سے تو ایک ٹکا نہیں لیں گے کہ ہم آپ کو قرآن پڑھا رہے ہیں آپ ہمیں فی صدا کریں الحمدللہ آج ہم نے سورہ فتح کا آغاز کیا ہے سورہ فتح شریف کی آیات مقدسات کا آغاز کیا ہے یعنی چھبیس ماں پارہ بھی ہم شروع کر چکے ہیں یہ الحمد کی علیف سے لے کے مناس کی سین تک ارادہ ہے چھبیس میں پارے تک ہم الحمدللہ پہنچ چکے ہیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں توفیق دے گا ہم اس کو مکمل بھی کر لے گے یہ لوگ انتہائی خوش نصیب ہیں روزانہ آتے ہیں روزانہ قرآن سیکھتے ہیں آیات بینات سیکھتے ہیں اور اس حدیث پر عمل کر کے یہ گھر جاتے ہیں یہ یہاں سے تہی دامن نہیں جاتے یہاں سے یہ لوگ اپنے دامنوں کو بھر کے جاتے ہیں ہمارے اس سفر میں کئی ساتھی شامل ہوئے لیکن حضور تسلسل کے ساتھ ایک عمل جاری رکھنا بہت مشکل کام ان لوگوں کو مبارک ہو ان لوگوں نے اس حدیث پاک پر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کیا اور مسجد میں بھی آئے نماز بھی ادا کی میں ان سے زیادہ خوش نصیب اپنے علاقے میں کسی کو نہیں سوئے سارے ٹھیک ہیں ماشاءاللہ مسلمان ہیں اللہ سب پر رحم کرے لیکن یہ لوگ خوش نصیب کیوں ہیں میری نظر میں خاص بلکہ اللہ رسول کے حکم کے مطابق ان لوگوں نے اپنی ایگو کو مار دیا ہے اپنی انا کو مار دیا ہے اس عمر میں بیٹھ کر قرآن سیکھنا یہ کوئی چھوٹی بات ہے کی بلا حضرت بڑی عمر میں بندہ پچاس سال ہو جائے ساٹھ سال کا ہو جائے پھر قرآن سیکھے جی حضرت سیکھنا وہ سیکھ رہا ہے جی مجھے نہیں آتا آپ سکھا دیں حضرت یہ بہت بڑی ایک ایگو ہے جو ہمیں نہیں سیکھنے دے نہیں میں سیکھنا ان میں انہی عمر دا ہو گیا آپ اندازہ فرمائیے کہ یہاں پر میں نہ اکثر کوئی ساتھی خواہش اظہار کرتا ہے نا جی کہ میں نے آزان پڑھنی ہے یا تکبیر پڑھنی ہے تو میں ان سے سن لیتا ہوں پہلے کہ آپ مجھے سنا دیں غلط نہ پڑھئے پڑھئے ٹھیک پڑھئے غلط نہ پڑھئے اکثر ساتھی اب ایک غلطی کرتے ہیں آزان میں جو نئے ساتھی پڑھتے ہیں ان بچوں کو تو الحمدللہ ہم تربیہ دیتے میرا چھوٹا سا بیٹا ہے الحمدللہ اس کو بھی میں نے تربیہ دی ہوئی کلمہ شریف جب ہم پڑھتے ہیں تو اس وقت پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ لیکن آزان میں محمد الرسول اللہ نہیں آئے گا اشہد ان محمد الرسول اللہ یہ گرائمر کی چھوٹی سی بات ہے یہ چھوٹی سی بات عام بندے کو نہیں پتا ہے شوق پورا کیجئے لیکن صحیح کیجئے غلط نہیں کرنا میں جس بھی علاقے میں رہا ہوں اکثر مساجد میں سے جب آزان آتی ہے نا آزان تو سبحان اللہ اللہ کا نام ہے دل کو روشن کرتا ہے لیکن مجھے بعض اوقات بڑی تکلیف ہوتی ہے آزان دینے والے کے تلفز ٹھیک نہیں ہوتے آزان تو دے رہے وہ ٹھیک ہے بہت تکلیف ہوتی ہے قبلہ سنے کملی والے کا نام لے رہے ہو آپ اعلان کر رہے ہو شاعر اسلام کا اعلان کر رہے ہو ساری دنیا صرف یہی آزان آپ کافر کو سنا دے کیا کافر مسلمان ہو جائے گا حضرت آزان ایسی ہو آزان پڑے بندہ تو دل خود و خود مسجد کے طرف کھچے آئیں ہم سرکی بات نہیں کر رہے تلفز تو ٹھیک ہونے چاہیے نا میرا نام قبلہ زمان ہے قمر قمر کہتے ہیں مجھے مر مر کوئی کہے او مر گال سونو او مر گال سونو او کار گال سونو مجھے خوشی تو نہیں ہوگی مجھے تکلیف ہوگی بلا تمثیل بلا تمثیل وہ ذاتیں اونچی ہیں اللہ کا نام کوئی سیئی نہ لے آپ جنابی رسال اشہد اللہ الہ الا اللہ ٹھیک نہ کہہ پائے اشہد ان محمد الرسول اللہ ٹھیک نہ کہہ پائے اللہ رسول کو خوشی ہوگی یا ناراضگی ہوگی تکلیف ہوگی قرآن پاک کے بارے میں میرے کریم آکھا جی علیہ السلام نے فرمایا رب قارئی اللی القرآن والقرآن یلعنہ بعض قارئی ایسے ہیں جب وہ قرآن پڑھتے ہیں قرآن ان پر لانت بھیجتا ہے قرآن لانت بھیجتا ہے جی میں پنجابی میں کہوں تو لے جا مغروب بیمانہ لے جا مغروب میرے منوسہ کیوں میں نو تکلیفہ دے رہے ہیں کیوں میں نوزیت دے رہے ہیں حضرت دنیا کی ہر چیز ہم سیکھ گئے ایک نہیں سیکھا تو قرآن نہیں سیکھ گئے پہلے ہم کہہ سکتے تھے آج سے پچاس سال پہلے ہمیں سکھانے والا قارئی کوئی نہیں پچاس سال پہلے ہم کہہ سکتے تھے ماں ہی ہے جی قارئی اتنے نہیں ہیں علماء اتنے نہیں اب بابو میرے خیال میں کوئی ایک کلومیٹر ایسا نہیں ہے جس میں آپ کو مسجد نہ ملے ایک کلومیٹر پورے لاہور کے اندر میں بات کر رہا ہوں کوئی ایک کلومیٹر کا ایسا فاصل آپ کو نہیں ملے گا جس ایک کلومیٹر کے اندر مسجد نہ ہو اور اس مسجد کے اندر خدام نہ ہو قاری صاحب نہ ہو امام خطیم نہ ہو ہر مسجد کے اندر امام خطیم موجود ہے خادم موجود ہے وہ قرآن سکھانے آپ یار ہزار روپیہ دے دو گئے قاری کو تو کیا فرق کیا پڑھ جائے گا دین و دنیا کی نعمتیں بھی لے جاؤ گے میرے جیسے بھی فقیر بیٹھے میں جن کو اس سے غرض ہی کوئی نہیں آپ پیسے دیں نہ دیں ہمیں اس بات سے غرض نہیں ہم آپ کو پڑھانے کے لئے تیار ہیں ہم آپ کی اولادوں کو تیار ہیں اندر ریکارڈ ہے ہم نے کسی بچے سے کوئی پیسہ نہیں لیا قرآن ختم ہونے پر میں ہزار روپیہ اپنی جیب سے پیش کرتا ہوں تم آیا ہو ماشاءاللہ تم نے قرآن پاک مکمل کیا یہ لو بیٹھا بچیوں نے زیادہ قرآن پاک ختم کیا کوئی بھی بچہ بچی قرآن پاک ختم کرتا ہے ہم اس کو اپنی جیب سے حدیعہ پیش کرتے یہ لیں بچے ہم لینے والوں میں سے نہیں زندگی میں مجھے ایسا ایک سبق ملا میں نے یہاں پہ ایک بچے کو اور بچی کو قرآن پاک ختم کروایا بسکٹ کا ڈبا لے کے آئے میں نے وہ سارے نہ جی بسکٹوں کے ڈبے تقسیم کر دی اس میں سے چار ٹکی پیک بچے وہ ایک میں نے اپنے بیٹے کو دے دیا دو کسی اور بچے کو دے دی وہ آگئے واپس لینے کے لیے اب بیٹ بھائی نے اور بہن نے دونوں نے قرآن پاک ختم کیا وہ آگئے جی کلاس ختم ہو گئی چلے گئے دعا شواہ ہو گئے واپس آگئے جی وہ بسکٹ جو بچ گئے ہیں وہ آپ بسکٹ ہمیں دے دیں چاٹی کی پیک آپ ہمیں دے دیں ہم نے جو ہے نا گھر میں استعمال کرنے میں نے کہا بیٹا وہ تو میں نے بچوں میں تقسیم کر دیئے نہیں نہیں وہ جو ہمارے گھر مہمان آگئے میں نے یہاں سے پورا ڈبا خریدا خرید کر لے جا کر ان کے گھر پیش کیا اور ان کا شکریہ دا کیا جناب حق تو ہمارا بنتا تھا ہم نے بھی اپنے اسازہ کی خدمت کیے میرا استاد آج بھی زندہ بیٹھا ہے جب ہمارا قرآن ختم ہوا تھا ہم نے ان کو مکان لے کے دیا ہے ان کو مکان لے کے دیا ہے میرے کزنوں نے قرآن ختم کیا جب اب چالیس سال ہو گئے چالیس سال ہر مہینے ان کا اجارہ میرا چاچا دی پیش کرتے رہے ہم نے تو اسازہ کتا اس طرح کی ہے ہمارے ساتھ جب ہوا ہم نے کرنے ہی زندگی میں ہم نے کبھی لینے ہی نہیں کچھ کرنے ہی فی سبیل اللہ آؤ کرو لے جاؤ بلکہ ہم سے خدمت کروا کے جاؤ اللہ تمہاری خیر کرے حضرت جب محشر میں پیش ہوں گے نا مزہ جب آئے گا مجھے دنیا کیا میری خدمت کرے گی دنیا مجھے کیا دے گی سوا تو تب آئے گا جس کا کلام میں اس کے سامنے پیش ہوں گے مالک آج دے اس کا عجر آج چاہیے ہمیں آجا ہم اس سے مانگ کے لیں گے اور جھگڑ کے لیں گے ہم نے تیرے کلام کی خدمت کی ہم نے تیرے دین کی خدمت کی آج ہمیں چاہیے اور اللہ انشاءاللہ اس دن دے گا رسواہ وہ یہاں پہ بھی نہیں ہونے دیتا نہیں نہیں وہ یہاں پہ بھی عزت دیتا ہے قرآن بڑا لجبال ہے میرے نبی کا فرمان بڑا لجبال آئے 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 جس نے مخلص ہو کے ان کی خدمت کی اللہ کبھی رسواہ نہیں ہونے دیتا یہ کیسے ممکن ہے کہ یہاں پہ رسواہ نہ ہونے دے وہاں پہ عجر نہ دے حضرت دے گا لازمی دے گا یہ قرآن لجبال ہے میرے نبی کا فرمان لجبال ہے ان کو سینوں میں بسالو اللہ کی قسم تمہیں کہیں دنیا میں کمی پریشانی نہیں ہونے دے آج تک کوئی اس لیے زلیل نہیں ہوا کہ تو نے سیکھا نہیں اس لیے زلیل ضرور ہو گئے اللہ سے دعا اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے